اسلام علیکم کیسے ہیں سب کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے اس وقت exam سال رہے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جن کے exams آنے والے ہیں تیم مہینے چھے مہینے بعد exams آنے والے ہیں اور بہت سارے ایسی بھی ان کے exams نہیں ہیں وہ کام کر رہے ہیں لیکن کام میں ان کو آگے بڑھنا ہے promotion چاہیے یا ان کو اپنی ہی جس position میں اس میں appraisal چاہیے ان کو آگے اپنا skill up کرنا ہے اپنا position کو اور اس کے لیے ان کو specific skill set require ہے جس کے لیے انہوں نے ایک target بنایا ہے کہ یہ skill مجھے چاہیے اور مجھے وہ achieve کرنا ہے تو بہت سارے ایسے یہاں پر ہو سکتا ہے آپ میں سے ہوں جن کو ایک particular target نظر آ رہے کہ آپ کو یہ یہ چیزیں achieve کر رہی ہیں لیکن وہ چیز achievable لگ نہیں پا رہی ہیں یعنی کہ for example آپ کا کوئی exam آنے والا ہے یا ابھی آپ لوگ exam کی تیاری کر رہے ہیں لیکن آپ اپنا بہت سارا time ضائع کر رہے ہیں آپ کے exam بہت قریب ہیں لیکن آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں وقت کو یہ آپ کو پتہ ہے آپ کا چھ مہینے کے اندر یہ تین مہینے کے اندر ایک exam آنے والا ہے جس میں آپ نے اچھا perform کرنا ہے تاکہ on that basis آپ کو جو بھی achievement ملنی ہے وہ ملے for example آپ نے college جانا ہے university جانا ہے یا آپ نے کوئی government job کو secure کرنا ہے کوئی بھی آپ کے پاس exam ہے یا even آپ کوئی job بھی کر رہے ہیں تو آپ کو position secure کرنے کے لیے کوئی exam دی رہا ہے یا کوئی skill set چاہیے کوئی training آپ کو چاہیے وہ چیز آپ کو achieve کرنی ہے لیکن وہ چیز achieve کرنے کے لیے آپ کے پاس ہمت نہیں collect ہو پا رہی آپ اس کو پھر نہیں پا رہے آپ کے پاس کوئی specific habits نہیں بنی نی آپ کوئی specific آپ کا environment نہیں ہے جس میں آپ وہ سارا target اپنا achieve کر سکیں جو آپ نے divide کیا ہے on daily basis وہ آپ کی جو problem ہے آج کی ویڈیو ہمیں ہم اس کو discuss کریں گے basically تو آپ کے پاس اب یہاں پر for example پتہ تو چل گئے کہ آپ نے کرنا کیا let's suppose ایک student ہے یا کوئی job کر رہا ہے کام کر رہا ہے تو دونوں scenarios different ہیں جب for example آپ student ہیں اور آپ کو college جانا ہے یا school جانا ہے یونیورسٹی جانا ہے جو بھی ہے آپ کے پاس اس کے بعد جو وقت ہے آپ کے پاس اس کے بعد وقت ہے وہ اچھا خاصہ آپ کو مل رہا ہے for example let's say آپ کو پانچھے گھنٹے مل رہے ہیں یا اگر آپ for example student ہیں آپ کے exam قریب ہیں سر میں بالکل آپ کے پاس پورا دن گھر میں فارغ وقت ہے اس میں آپ کو پڑھنا ہے اگر آپ دس بارہ گھنٹے ہیں دن میں یا اگر آپ next scenario آتا ہے کہ آپ job کر رہے ہیں آپ وہاں پر دس بارہ گھنٹے کی job کر کے آتے ہیں اس کے بعد آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور باقی دن کے آگواز چار پانچ گھنٹے بچے ہیں جس میں آپ نے ایک دیڑ گھنٹہ آرام بھی کر لیا تو اگر آج تین چار گھنٹے بچے ہیں تو آپ کو یہاں پر اپنے جو بچے ہوئے آرز ہیں ان کو productive کیسے بنانا ہے اس کے اوپر آج کا ویڈیو ہے تو ایک term ہوتی ہے pre productivity یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ performance peak ہمیں یہاں پر achieve کرنی ہے کہ جو ہم perform کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے اپنے peak پہ ہو آپ for example ایک student ہے آپ صبح اٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے اور آپ کو پتا ہے کہ آج آپ نے کیا پڑھنا ہے for example آپ کے پاس ایک ہفتے بعد یا ایک مہینے بعد دو مہینے بعد paper ہے اور آپ کو اس paper کی تیاری کرنی ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس لیبس کیا ہے آپ نے اس لیبس پورا سال لہا کے پڑھ لیا اب آپ کو اس کو revise کرنا ہے اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اپنے دماغ میں بٹھانا ہے تو وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں اب کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے لیکن آپ کیا کرتے ہیں وہاں پر وقت ضائع کرتے ہیں آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس آپ بنا لیتے ہیں اور دماغ کے اندر پہلے ہی پوری planning کر لیتے ہیں کہ میں یہ یہ کروں گا اور جب آپ planning کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں یہ یہ کروں گا تو پھر آپ اس planning کے basis پہ کیونکہ وہ تو آپ نے دماغ میں plan کر لیا دماغ میں تو آپ نے سب sort out کر لیا اور جب دماغ کے اندر آپ کو سب sort ہو چکا ہے تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں پیش آتی کام کرنے کے آپ سمسھتے ہیں کہ اب میں نے کیوں کہ سب کو sort out کر لیا جب میں کرنے بیٹھوں گا وہ تو چھٹکیوں میں ہو جائے گا within a snap آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا لیکن جب آپ actual میں کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہتی بڑا ہے بہتی ایک پہاڑ کی طرح میں چیز نظر آ رہی ہے یہ تو میں کریں نہیں سکتا پھر آپ کیا کرتے ہیں اسکیپ کرتے ہیں اس reality سے آپ دوسری چیزوں میں جہاں پر آپ کو instant pleasure ملتا ہے for example آپ کو mobile phone آپ youtube کھولنے facebook کھولنے کوئی بھی social media کھولنے وہاں پر کیا ہو رہا ہے آپ کو certain اسکیپیزم مل رہا ہے آپ اپنی reality سے اسکیپ کر کے اس illusion میں چلے جاتے ہیں اور اس illusion میں جا کے پھر آپ کو ایک pleasure ملتا ہے وہ کام جو آپ کو محنت مشکت کر کے ایک جو ہے خوشی دینا ہے والا تھا for example کوئی کام کرتے ہیں آپ اس کے اندر پوری آپ hard work کرنے کے بعد اس کا result جب آپ کو ملتا ہے تو ایک personal satisfaction ہوتی ہے وہ آپ کو ایک جو pleasure اس پر ملتا ہے آپ کیا کرتے ہیں وہ یوٹیوب پہ جا کے ویڈیو دیکھ لیں گے facebook پہ آپ schooling کرتے رہیں گے اور اس طریقے سے آپ اپنا وقت برباد کریں گے وہاں پر بھی same reaction ہی ہو رہا ہے اگر آپ دماغ کے لیول پہ بات کریں آپ کے دماغ میں کس chemical release ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس یہی سب ہو رہا ہوتا ہے آپ کو جو pleasure آپ کام کرنے کے بعد اس میں کوئی achievement کر کے حاصل کریں گے وہی same pleasure اس سے زیادہ آپ کو pleasure ملتا ہے یوٹیوب پہ وقت ضائع کر کے facebook پہ وقت ضائع کر کے یعنی کسی بھی social media ہے پہ آپ ضائع کریں گے وہاں پر آپ کو وہی same یا اس سے زیادہ pleasure ملتا ہے تو ظاہر ہے آپ اس کو prefer کریں گے without effort آپ کو ایک جہاں سے pleasure مل رہا ہے اور یہاں پر آپ کو اپنے کئی گھنٹے لگا کے اپنا دماغ پورا fatigue حاصل کرنے کے بعد آپ وہاں پر ہارڈ ورک کریں تو ظاہر ultimately آپ کو دماغ کہے گا کہ یہ چیز بہتر ہے آپ اس طرف جائیں گے نہیں کہ یہاں پر محنت ہے تو اب یہاں پر آپ کی habits ہیں main problem ہو سکتا ہے کہ آپ کی habit ایسی ویلڈ ہو گئی ہو کہ آپ جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ موبائل پون ہے آپ ابھی پڑھنے بیٹھے ہی تھے پانجس منٹ بھی نہیں ہوئے آپ کو آپ کو فورا ہاتھ خود ہی automatically mobile میں سے لگا کہ آؤ دیکھتے ہیں کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے اٹھایا تھا ٹائم دیکھنے کے لیے پتا چلا کہ ایک notification آئی notification open کی for example آپ کے facebook notification آئی کہ کوئی یہ چیز ہے آپ نے وہ notification کھولنے کے لیے دیکھا اور وہیں پہ آپ نے گھنٹوں برباد کر دی اپنی ہنگلیاں گھس گھس کے تو جب آپ کو وہاں پر اچھا ہاں سا وقت لگانے کے بعد realize ہوا تو already آپ کے ایک دو گھنٹے جا چکے تھے تو یہاں پر سب سے زیادہ problem آتی ہے کہ ہم جو یہاں پر اپنے کام کو divide کر کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے دماغ میں ہم چار سو ہزار possibilities probabilities calculate کر کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے خیالات محبوم ہو جاتے ہیں کہ یہ یہ ہم کرنے تھا کبھی خبار تو ایسا ہوتا ہے کہ اتنا ڈیپ اپنے خیالات میں گھوم ہو جاتے کہ reality میں کیا کرنا تھا کیا ہو رہا تھا وہ تو اس میں ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہوگی for example آپ وہ انسان ہیں جس نے رات کو سونے سے پہلے اپنے اگلے پورے دن کا plan کیا آپ نے پورا دن plan کر کے سوئے ہیں کہ آپ اگلے دن اٹھیں گے اتنے بجے اٹھیں گے یہ کریں گے اور اس وقت تک یہ چیز آپ achieve کر لیں گے آپ نے daily target اپنے بنائے ہوئے ہیں اگر for example اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں آپ اپنے full highly energetic way میں اٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد بیٹھ کے کام کرنے بیٹھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے جب آپ کام کرنے بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرے پاس یہ یہ آج کا target ہے اور جب آپ بیٹھ کے کام کرنے کے لیے ابھی start ہی کیا ہوتا ہے آپ کا mind suddenly switch off ہو جاتا ہے آپ کا mind آپ کو یہ بتاتے کہ یہ تو اتنا زیادہ کام ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کے اندر پہلے سے ہی اپنے آپ کو ہرایا ہوئے ہیں آپ کیا کرتے ہیں majority of cases میں آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو گالیاں دے کے سوتے ہیں اپنے آپ کو برا بلا کہہ کے سوتے ہیں آپ جب بھی سوتے ہیں رات کو تو آپ پورے دن کی analyzing کرنے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ آج میں نے یہ achieve کرنا تھا لیکن میں یہ کر نہیں سکا تو پھر کیا کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو برا کہتے ہیں آپ کے دماغ میں ایک جو third percent ہے جو آپ نے اپنے دماغ کے اندر ایک imaginary اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے وہ جو انسان آپ کے دماغ میں آپ سے بات کرتا ہے وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے وہ آپ کو برا بلا کہتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ چیز achieve کرنی تھی لیکن آپ اس چیز میں چلے گئے اور آپ کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا تو اگر آپ اپنے آپ کو اسی طریقے سے regularly رات کو برا بلا کہہ کے اپنے آپ کو اس طریقے سلائیں گے تو obviously آپ صبح جب اٹھیں گے تو ایک تھکے ہارے انسان بن کے ہی اٹھیں گے آپ صبح ایک warrior کی طرح کچھ achieve نہیں کر سکی ہیں آپ صبح تھکے وے ایک مزدور جو بلکل تھک ہار کے آتا ہے اور اس کے بعد پھر اگلے دن صبح اس کو کامتے جانا ہے اس کا دل نہیں چاہ رہا آپ بھی ویسے ہی ہیں آپ نے اب یہاں پر change کیا گرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر realize کرنا ہے کہ آپ کے پاس دو problems ہیں سب سے پہلی problem آپ کی کچھ habits ایسی بنیویں ہیں جس کے لیے آپ جب کوئی کام کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ analyze کرتے ہیں آپ realize کرتے ہیں کہ آپ لوگ جب وہ کام کرنے بیٹھے ہیں تو آپ نے کوئی اس کو پارٹس میں break ہی نہیں کیا آپ کی habits ایسی ہیں کہ آپ وقت کو ضائع کرنا زیادہ prefer کرتے ہیں جب آپ actual میں کام کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کا جماعت کہتا ہے فوراں سے کہ یہ کام کرنا میرے بس کی بات نہیں بہت مشکل ہے چلو آپ escape کرتے ہیں دوسری reality میں جاتے ہیں تو آپ کو ہاں پہ سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے آپ کی جو problem ہے سب سے پہلی اس کے اندر آپ نے جب دیکھا کہ ہاں یہ سامنے ایک پہاڑ جتنی مجھے چیز نظر آ رہی ہے سب سے بڑی problem آپ کو جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے اگر پہاڑ نظر آ رہا ہے تو اس problem کا solution یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو break کرتے ہیں آپ اسے چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں break کرتے ہیں دوسری problem یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پہلے سے ہی اپنے آپ کو ہاراوہ مان لیا ہوتا ہے آپ کو اپنے اوپر یقین ہوتا ہے کہ آپ ہار چکے ہیں اگر آپ ہار چکے ہیں تو پھر تو آپ سے کبھی کچھ ہوگا ہی نہیں تو اپنے دماغ میں سب سے پہلی بات یہ کرنی ہے کہ جو بھی سامنے آپ کے پاس پہاڑ نظر آ رہا ہے وہ ایکچول میں آپ کے پاس اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہے آپ for example اگر کہیں گے اپنے آپ کو کہ مجھے آج پوری chemistry complete کرنی ہے اب یہاں پر آپ کے جو language ہے اپنے آپ کے ساتھ وہ کوئی specific نہیں ہے وہیں پہ آپ کہتے کہ میں نے آج chemistry کا فلاں chapter کا فلاں topic کرنا ہے اور بس وہی کرنا ہے تو اب آپ کو بتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور اس لیے آپ time constraint لگا دیں کہ مجھے اس topic کو 20 سے 30 minute دینے یا ایک گھنٹہ maximum دینے اس سے زیادہ نہیں دینا تو جب آپ نے specific کر دیا تو اب وہ آپ کو chemistry کوئی مشکل نہیں لے گا چاہے آپ کو دس دن کے اندر ہی پوری chemistry کتاب complete کرنی لیکن اب آپ نے اس chemistry کتاب کو دس دن میں break کر لیا تو وہ آپ کے پہاڑ جو نظر آ رہا تھا اب وہ آپ کو پہاڑ نظر نہیں آئے گا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اپنے آپ کو پہلے سے ہی ہاراوہ مان لیتے ہیں آپ پہلے سے اپنے اوپر یقین کر لیتے ہیں کہ آپ سے کچھ نہیں ہوگا تو پھر آپ سے کچھ ہو گئی نہیں آپ کو اپنے دماغ میں جو آپ کو subconscious mind ہے basically ہم پورے دن میں جو کام کرتے ہیں ہمارا subconscious mind اس لحاظ سے کرتا ہے میں اس وقت جو بول رہا ہوں میں یہ جو ہاتھ ہلا رہا ہوں یہ subconsciously ہل رہے میں یہاں پر سوچ نہیں رہا کہ میں ایسے ہاتھ ہلاوں گا میں یوں بات کروں گا میرے ہاتھ ایسے چلیں گے یا میں اس طریقے سے کوئی کام کروں گا میں پانی پیوں گا تو اس ہاتھ سے پیوں گا یہ اس ہاتھ سے پیوں گا کہ میں سوچ نہیں رہا یہ subconsciously ہو رہا ہے آپ کا دماغ خوب کر رہا ہے تو آپ subconsciously اگر اپنے آپ سے بات کریں کہ کوئی بات نہیں آپ اپنے اوپر یقین رکھیں کہ آج نہیں ہوا میں دو گھنٹے ایکسرہ محنت کرلوں گا اور پھر جا کے مجھے result نظر آنے شروع ہو جائیں گے تو at the end of the day successful میں نے بننا ہی ہے میں اس کو achieve کرلوں گا جب آپ اپنے دماغ میں اس طریق سے بات کریں گے یہاں پر یاد رکھیں کہ آپ کے پاس جو یہ دوسری problem یہ سب سے بڑی ہے ہم کیا کرتے ہیں کبھی بھی ہم کوئی کام نہیں کر پاتے روزانہ ہم اگر پورا دن فرزمپل ویسٹ کر رہے ہیں تو ہم رات کو جب سو رہے ہوتے ہیں تو اس طرح اپنے دماغ سے لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو برہ بلہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے دماغ میں سب کانشنس لیول پہ ایک ہم نے جو انسان بٹھایا ہوا ہے اسے ہم نے انتہائی نیگٹیب بنا دیا اور ہم اس نیگٹیب انسان سے کنٹیونس کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ ہمیں ڈانٹ رہا ہے ہمیں کہتا ہے کہ آپ کسی قابلی نہیں ہو آپ روزانہ یہی کرتے ہو آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہو آپ کی کام نہیں کر رہے ہو آپ تو زندگی میں کچھ کر ہی نہیں سکتے وہ جو ہمارے کچھ ٹپیکل پیرنٹس ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے ناکامی پر ان کو ڈانٹتے رہتے ہیں ان وقت ان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں ان کا کوئی سپورٹے سسٹم گھر میں نہیں ہوتا وہ اگر کوئی ناکامی فیس کر لے بچہ تو سب سے پہلے ان کے پیرنٹس ان کی فیملی ہوگی جو ان کو ڈانٹنا شروع کرتے گی تو آپ نے ایسا نہیں بننا ایم شور آپ کے گھر میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا آپ کے پیرنٹس آپ کو سپورٹ کرتے ہوں گے لیکن ایسے ہمارے کچھ پیرنٹس ہیں جو کہ اپنے بچوں کو سپورٹ نہیں کرتے تو آپ نے اس طریقے سے نہیں بننا پوری سوسائٹی آپ کو مل کے دبائے گی آپ کو نیچے گرائے گی آپ نے اپنے آپ سے جو بات کرنی ہے وہ بلکل صحیح طریقے سے ہے سچائی کی طرف آپ نے بلکل اپنے آپ سے پروت فل رہن ہے آپ نے اپنے آپ کو جھوٹ نہیں کہنا آپ نے اپنے آپ کو کچھ برا بلا نہیں کہنا آپ نے اپنے آپ کو بلکل ریالٹی سے آشناسی دینی ہے آپ نے اپنے آپ سے بلکل سنسیر رہنا ہے آپ اپنے آپ کو سمجھائیں گے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں آج یہ ہو گیا اب اس گلتی سے سیکھ لیا کل یہ گلتی دوبارہ دورانی نہیں ٹھیک ہے اب آپ کے پاس پر ایزمپل پرابلم بھی کلیر ہو گئی میں نے آپ کو بتا دی دو بڑے فیکٹرز ہیں جس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے تو اب اس کا سلوشن کیا ہے کہ کیسے ایڈریس کرنا ہے یہ تو سمجھ آگے یہ ساری باتیں ہوں گے کہ آپ نے یہ سب بتا دیا کہ اس طریقے سے کریں گے تو آپ یہ صحیح کر لیں گے اپنی یہ ڈائریکشن صحیح ہو جائے گی تو اس کا ایک سلوشن بھی ہے کہ آپ کے پاس سٹیڈی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ اپنے پرفارمنس ٹیک اگر اچیف کرنا چاہ رہے ہیں جس کو ٹیک پروڈکٹیوٹی بھی کہتے ہیں اگر آپ ٹیک پروڈکٹیوٹی ڈبل پی اگر آپ اچیف کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا کریں ایک کتاب لیں نوٹ بک لیں ڈائری لیں کچھ بھی لیں آپ کے پاس خالی پیجز ہونے چاہیے اس میں آپ اپنے دن کے گھنٹے انیلائز کریں کہ کتنے آپ کے پاس فری ہیں سب سے پہلا کام کیا کریں آپ نے اپنے آپ کو انیلائز کر لیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ایکزائم آنے والا ہے یہ آپ کے پاس سکل سیٹ ہے جو آپ نے اچیف کرنا ہے جس میں مجھے ایک دو مہینہ لگے گا یا میرے پاس اگزائم اتنے مہینے بعد ہے اتنے ہفتوں بعد ہے جس میں مجھے یہ چیز اچیف کرنی ہے یہ سارا سیویس بڑھا ہوا ہے اس کے اندر مجھے یاد بھی کرنا ہے ریوائز بھی کرنا ہے یہ سارا کام کرنا ہے یہ سب کچھ آپ نے جب دیکھ لیا تو اب آپ کو انڈ گول پتا ہے اپنا آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کلیر ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک نوٹ بک لینی ہے ایک ڈائری لینی ہے اس کے اندر آپ کے پاس خالی پیجز ہوں گے اس میں آپ نے اپنا اینڈ گول سب سے پہلے لکھ لینا ہے کہ یہ آپ نے اینڈ گول ہے اور اس ڈیٹ تک بائی دے اینڈ آف دس منت اور دس ڈیٹ آپ نے یہ چیز اچیف کرنی ہے اب آپ نے انیلائز کرنا ہے کہ آپ کے پاس کتنے دن ہے آج کو ہٹا کے کل سے آپ شروع کریں گے یا آج آپ پوری پلان کریں اپنا ٹائم ڈگول کل سے سٹارٹ کریں کل سے آگے تک آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے وہ آپ اپنے نمبر آف ڈیز لگنے اب یہاں پر آپ نے اپنے ساتھ سنسیرلی آپ نے سب سے پہلے یہ انیلائز کرنا ہے کہ آپ کے پاس دن میں کتنے گھنٹے ہیں آپ کے پاس جو ڈائری ہے اس میں پہلے پیچ پر رکھیں کہ آئیڈیل دے آپ کا کیا ہوگا یعنی کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آئیڈیل کنڈیشن ہے یہ آپ کے کس طریقے سے پورے دن میں وقت ملے گا یہ آپ نے سب سے پہلے الگ کر لینا ہے پور ایکزمپل اگر کوئی بچہ یا کوئی بھی انسان اپنے دن میں کہتا ہے کہ میرے پاس اٹھارہ گھنٹے ہیں تو وہ بے وکوف ہے اگر وہ اپنی نیند کو شہ گھنٹے کر رہا اور باقی پورا اٹھارہ گھنٹے کہہ رہا ہے ایک اچھی آپ کی نیند جب تک نہیں ہوگی تب تک آپ کوئی چیز میمورائز نہیں کر سکتا آپ کا دماغ اتنا ایفیشنٹلی برک ہی نہیں کرے گا سب سے بہلے تو آپ کو یہ ریالائز کرنے کہ آپ کی نیند پروپر ہو اس کے بعد آپ نے یہ انیلائز کرنے کہ آپ اگر سکول یونیورسٹی کہیں بھی بھی جا رہے ہیں آپ جس لیول پہ بھی ہیں آپ آفسس میں جا رہے ہیں جہاں پر بھی جا رہے ہیں وہاں سے آپ کا جو بھی کام ہو رہا ہے اس کے بعد کتنا وقت نکل رہا ہے آپ تو پورے دن میں ظاہرے کھانا پینا بھی ہے نماز بھی پڑھنی ہے آپ نے جو ہے نانا دونا ہے آپ نے فارزمبل کوئی بھی کام کرنا ہے باہر سے کوئی چیز لے کے آنی ہے آپ کو ڈیسائیڈڈ ہے یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے فارزمبل آپ نے کھانا پکانا ہے یا کچھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے جو بھی آپ کی روٹین ہے جو آپ کو فالو کرنی ہے جس کی وجہ سے آپ کے روزانہ کے دن گزر رہے ہیں وہ آپ کو انیلائز کرتے وقت اکاؤنٹیبل رکھنے ہیں اگر آپ بولیں کہ آج کے بعد کیونکہ مجھے پڑھنا ہے تو میں یہ سارے کام کرنا چھوڑ دوں گا کوئی بچہ ہے جس کے گھر میں ذمہ داری ہے کہ اس نے صبح یہ کام کرنا ہوتا ہے لازمی اب اگر وہ بولے کہ مجھے پڑھنا میں یہ کام نہیں کروں گا تو پوری فیملی اس پر ڈیپینڈ کر رہی ہے کوئی اگر آپ میں سے کھانا پکاتا ہے آپ اپنے پورے گھر کو کھانا کھلاتے ہیں لیکن آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دوسرے کی ذمہ داری لگا دیں باری باری کریں گے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہیں آج کے بعد سب بھوکے رو گے تو ریالیٹی میں جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ہم اس کو کنٹینیوسی سوچ سے رہتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو گئی یا کوئی ٹریجڈی ہو گئی یا آپ صبح جا رہے تھے کوئی ہاتھ سا ہاتھ میں دیکھ لیا پورے دن آپ کے دماغ میں وہی چلتا رہے گا یا اگر آپ کے ساتھ پاس کوئی ایموشنل ٹراؤما سے گزر رہے ہیں آپ اور آپ کے دماغ میں وہی چل رہے ہیں کنٹینیوسی تو وہ آپ کے ہفتہ ڈیڑھ اپتہ دو ہفتہ ایک مہینے تک وہی کنٹینیوسی چیز چلتی رہی ہے آپ اسی ایموشنل ٹراؤما میں لوپ میں خسے رہیں گے وہ جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ کو ہٹانے ہیں یہ ساری ڈسٹریکشنز ہیں انہیں سب کو آپ کو ہٹانے ہیں تو آپ نے فور ایگزمپل کوئی سٹوڈینڈ ہے اس کے پاس دن میں دس گھنٹے بچتے ہیں وہ صبح اگر گھر پہ خالی بیٹھا ہوئے کالیج بغیرہ اسپلو گیرہ نہیں جا رہا اس کے ایگزامز پرید ہیں گھر پہ بیٹھا ہوئے تو اس کے پاس دس بارہ گھنٹے ہیں میں یہاں پر ٹائم فریم لے رہا ہوں دس گھنٹے کا آپ دس گھنٹے کے لحاظ سے اپنے گھنٹے خود انیلائز کر لی جائے گا جو بچہ فور ایزمپل کالیج بھی جا رہا ہے جو بھی اس کے پاس وقت میں نکلتے ہیں اور اس کے پاس دن میں تین چار گھنٹے میکسمنل نکل پاتے ہیں تو تین چار گھنٹے کے لحاظ سے اپنے یہ سکیجول کرے گا آپ نے کیا کیا ڈائیری لی اس ڈائیری کے اندر آپ نے پہلا پیج لکھا کے آپ کی آئیڈیل کنڈیشن میں آپ کو کیا وقت ملتا ہے اور اس آئیڈیل ڈے میں آپ کیا کیا اچیف کر سکتے ہیں وہ سب آپ نے ایک آئیڈیل پہلے سووے میں آئیڈیل کنڈیشن لکھ دی کہ آپ کو فور اگر دن میں دس گھنٹے ملتے ہیں تو ان دس گھنٹوں میں آپ پہلے گھنٹے کیا کریں گے دوسرے گھنٹے تیسرے گھنٹے سہاں سے دس آپ روز منائیں گے ان دس روز میں آپ لکھیں گے کہ آپ نے اتنے ویس اتنے ویس تک کیا کیا فور اگزمپل آپ پہلے دن بیٹھیں گے تو آپ کے پاس وہ دس کے دس گھنٹے پورے یوٹیلائز نہیں ہوں گے دس میں سے آپ کے چار پانچ گھنٹے بھی یوٹیلائز ہوگا تو بہت بڑی بات پھر آپ دوسرے پیش پہائیں گے کہ ایکچول آپ کا پہلا دن کیسا گزرا پہلا صفحہ کیا ہے پہلا صفحہ آپ کا آئیڈیل ہے کہ آپ اپنا ہر دن کیسا چاہتے ہیں آپ اپنا ہر دن جیسا چاہتے ہیں ویسا آپ کو روزانہ نہیں ملے گا کبھی اچانک کوئی کام آپ کو پڑ گیا آپ کے پیرنٹس نے یا آپ کے فیملی میں سے کسی نے بھی آپ کو کوئی ذمہ داری دی جو آپ کو ارجنٹلی کرنی ہے تو وہ وقت آپ کو وہاں لگ گیا آپ کو ریگولر بیسس پہ وہ آئیڈیل ڈے نہیں ملے گا لیکن ہماری کوشش ہے اس آئیڈیل ڈے کو اپروچ کرنا ہے ہمیں ٹھیک ہے جب آپ کے پاس یہاں پر آئیڈیل کنڈیشن ایک جگہ لکھ لی آپ کے مائنڈ میں کلیر ہے کہ آپ نے اس آئیڈیل کنڈیشن کو اچھی کرنا ہے تو اب آپ جاتے ہیں اپنے نیکس پیس پہ سیکنڈ پیس پہ جو آپ کا ڈے ون ہے وہ آپ کا کیسا گزرا اب وہ ڈے ون میں آپ نے آج کل کے دور میں ہر بندہ اس چیز سے پریشان ہے ہر بندہ اس کو گالیاں نکال دا اس کو برا بلا کہہ رہا ہے تو یہ چیز یہی چیز آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گی اگر آپ اپنے اس چیز کا پروپر استعمال کرنے یاد رکھیں ہر چیز کا استعمال پروپر ہونا چاہیے ہر چیز آپ کے فائدے کیلئے بھی ہوتی ہے انٹرنیٹ سے بہترین چیز اس جنریشن کے لئے کوئی اور نہیں ہو سکتی جو کتابیں آپ لوگوں کو دوسرے ملک سے جا کے کبھی کسی زمانے میں خریدنا پڑتی تھی لے کے آنا پڑتی تھی آج وہ آپ کے انٹرنیٹ میں فری اف کارس مل جاتی ہے جو کونٹنٹ آپ کو پہلے اتنا عام نہیں تا ابھی یہ جو میں ویڈیو آپ کو پہنچا رہا ہوں یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھیں گے تو یہ ویڈیو آج سے پہلے اگر میں بات چروہوں دیجیٹل ریولیشن سے پہلے تو یہ پاسیبل نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے ارگر میں پچاس آٹھ سو دو سو ہزار لوگوں کی گیدرنگ میں زیادہ یہ بات پہنچا سکتا لیکن اب کیا ہے اب میں بہت unlimited amount of لوگوں تک یہ اپنا پیغام پہنچا سکتا ہوں تو یہاں پر آگیا اچھی چیز ہے بری چیز نہیں ہے اس کا استعمال آپ پہ جتنا بھی ٹائم ہے ان پروڈکٹیو آرڈز کو آپ نے ایک گھنٹے میں بریک کرنے اور اپنے موبائل کے اندر الارم لگا لینا ایک گھنٹے بعد آپ کے پاس صبح 9 بجے سے لے دوپیر 3 بجے تک 6 گھنٹے کا ٹائم سپین ہے آپ نے 6 گھنٹے اپنے الارم لگا دی ہے آپ کو اس کے بعد مسلوخ ہے ہے آپ کام کر رہے کچھ بھی کر رہے ہیں پھر آپ کو رات میں 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک کا ٹائم یہ تین گھنٹے اور ملتے ہیں تو ٹوٹل دس گھنٹے آپ پورے دن میں اس طرح جو اپنا ٹائم ٹائم ٹوٹل بنایا ہو سکیجول بنایا ہو ہے آپ اس ٹائم 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 گھنٹے وقت برباد کی تو آپ واضح لکھیں کہ میں اس چیز پہ وقت برباد کی یوٹیوب پہ اتنے گھنٹے دائیا کر دی تو یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں پورے دن پہلے دن کبھی بھی آپ دس گھنٹے افی کام نہیں کریں گے آپ جو سے تھک کے آرہے ہیں آپ دس بارہ گھنٹے شفٹ کر آرہے ہیں آپ دن میں تین چار گھنٹے بچے ہیں آپ کبھی بھی وہ تین چار گھنٹے پر یوٹلائز کری نہیں سکتے پہلے دن کی بات پہلے دن میں کبھی ایسا نہیں ہوگا لیکن یہ عادت ایسا ایسا ڈیولپ ہوگی جاتے ہیں ہمیشہ لائٹس ویٹ سے شروع کرتے اور کنسسٹنسی کے ساتھ کئی دنوں تک کئی مہینے کو کرتے تو کبھی کبھار تو دو تین مہینے بات جا کے ریزلٹ نظر آتے کہ چند کلو کم ہوئے ہیں تو جس طرح آپ کنسسٹنسی سے وہاں پر کرتے اسی طریقے سے آپ رول آتا ہے آپ کا جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے پورے دن میں پروڈکٹی بیٹی لیکن آپ نے باقی دن جو وقت جا گیا اس کے اندر آپ جب رات کو سونے سے پہلے انالائز کریں گے اس ڈائیری کو دیکھیں گے ایک دفعہ کہ میں نے آج پورے دن کیا کیا اس وقت آپ کے دماغ میں جس انسان کو بٹھایا جس کا کنٹرول آپ کے اوپر جو رات کو ضلیل کیا کرتا تھا کسی زمانے میں جو آپ کے پاس آپ کو انسپائر کرے گا جو آپ کو بولے گا کہ ٹھیک ہے آج کام کر لیا اب اس مناتے کہ میں اپنے آپ کو ریوارڈ دینا ہے اگر موبائل لیپٹوپ جو بھی ہے اگر میں آج کا یہ ٹارگٹ دس گھنٹے میرے پاس ہیں تو دو گھنٹے فارغ ہیں ان دو گھنٹوں کے اندر میں اپنے آپ کو پورا موبائل کی دنیا میں دوبو دوں کوئی فرق نہیں پڑتا میں ادھر ادھر کے کام کر لوں جو میری ایکٹیوٹیز ہیں مجھے سپورٹ میں انٹرسٹ ہے مجھے کسی بھی چیز میں انٹرسٹ ہے میں اس کے اندر دو گھنٹے لاؤں گا دن میں دو گھنٹے بہت ہوتے لیکن اگر سپورٹ کرتا ہے اسے جو بھی آپ کے اندر فلو ہے اگر کوئی انسان آپ کو آکے گھنٹ شروع کر دے اس فلو کے اوپر آپ کو پسند نہیں آئے گا لیکن ان فلو کے باوجود اگر کوئی آپ کو اپریشیییٹ کرتا ہے تو آپ کو انسان پسند آنا شروع جائے آپ اچھا سمجھنے شروع کر نہیں کیونکہ ہر انسان اس دنیا میں اپریشیییشن کا بھوکا ہے بیسکلی آپ کسی کو اپریشییٹ کر دیں تو اگلا انسان آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے آپ کے لیے اچھے اپنے دیماغ میں جیدہ بنا لیتا تو اسی طریقے سے آپ پوری دنیا آپ کو برا بلا آلیڈی کہہ رہی ہے آپ نے اگر اگر اگزیم ہے اس میں اچھا سکور نہیں کیا تو اگلی دفعہ کر لیتا کوئی نہیں اس دنیا میں بہت کم پرسنٹیج ہے جو آپ کو اپریشییٹ کریں تو بیٹا آپ کو اپنے آپ کے ساتھ لائیل رہنا اور اپنے آپ کو اپریشییٹ کرتے اور اس دنیا میں ہر انسان لائیلیٹی کو اپریشییٹ ہی کرتا ہے اگر اپنے ساتھ دوسری جگہ کوئی انسان آپ کے ساتھ لائیل ہے آپ کے دوست جو ہیں آپ کے دوست آپ کو چیٹ نہیں کرتے تو آپ اپنے آپ کو اپریشییٹ کرنا ہے جب آپ اپنے دماغ اپنے آپ سے بات کریں گے ہر انسان اپنے آپ سے بات کرتا ہے تو پھر اپنے آپ کو بتانے کہ آج آپ نے یہ کر لیا اس سے کیا فائدہ ہوا اس کو انیلائز کرتے اور پھر پروپر انیلائز کرنے کے بعد آپ نے کل کے دن کے ایکشن لینا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو ایکسائٹیڈ کرنا ہے کہ آپ کل جیسی آئے گی جو آپ کا ٹاسک ہے اگلے دن کا ہو گئی اگر آپ شروع کہ پانچ سیکنڈ کے اندر اپنے بسر سے نہیں اٹھے تو پھر موس چانسز ہوتے ہیں کہ ایک گھنٹے تک اس پڑے رہتے ہیں آپ تو آپ نے صبح اٹھتے ساتھ یہ موبائل پون یہ ساری دور رکھ نہیں ہے اور فورا جو آپ کا ٹاسک ہے اس کے اوپر بیٹھ شروع شروع میں آپ بیٹھ رہے ہیں آپ موبائل پہ بگ زیادہ کر رہے ہیں آپ گھنٹہ جب پورا ہوگا موبائل آپ بجھنا شروع ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی جو آپ دماغ ہے اس کے اندر آپ کے پاس کنٹرول آجائے گا کہ یہ گھنٹہ ہو گیا آپ اس لئے گھنٹے سے یہ چیز کر رہے تھے آپ یہ نہیں کر چاہیے اگر آپ کی جو ویڈیو ہے آپ اپنے دماغ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں آپ اپنے اس ارچ کو نہیں چھوڑ پاتے اور آپ کہتے ہیں کہ بس یہ 5-6 منٹ دوبارہ ایک گھنٹہ ہو جائے دوبارہ ایک گھنٹے بعد دوسرے گھنٹے بھی آپ کو موبائل آرم بجائے گا پھر آپ کو گھنٹے ہوگا کہ دو گھنٹے ہوگا اور میں وقت ادھر ضائع کر رہا ہوں مجھے اپنے کام کو دیکھنا چاہیے تو اس طریقے سے ایک گھنٹے کے بعد آپ کے سسٹم ہے یہ آپ کو رمائنڈ کروائے گا آپ کو کنٹرول دے گا تاکہ آپ اپنا جو ٹاسک ہے اس کو کمپلیٹ کریں اور ایک دفع صرف سوچ کے دیکھیں کہ آپ کا دن میں دس گھنٹے کا کام اسے آپ نے افیکٹیو چار سے پانچ گھنٹے میں کر لیا اب جو بکی آگیا پانچ سے چھے گھنٹے بج گئے تو آپ کتاب پڑھ لیں کوئی بھی آپ اپنی پرسنل ڈیولیپمنٹ سے ریلیڈ کوئی بھی کام کر لیں جو چیز آپ کو آدت بنائے جس کے اندر آپ اپنے جو انفرمیشن کنسیوم کر رہے جو آپ دیں گے وہ ہی دماغ میں جو ان کریں گے وہ ہی زبان سے آؤ ہوگا یعنی آپ کچھ دماغ میں بھر دیں چیز دیکھتے رہے آپ بیٹ کے پورے دن فیس بوک کے اندر دیکھتے رہے ویڈیوز دیکھتے رہے تو آپ کی زبان سے بھی چیز ہی نکلے گی تو آپ کے پاس جو کمیونکیشن ہے سب سے بڑی پروگم ہی ہی ہمارے بہت سارے جو ینگ لوگ ہیں وہ زیادر بات اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس کونٹنٹ تو بہت ہے بولنے کے لیے چیز ہے بہت لیکن useful نہیں ہے اس کا output جو دینی بھی نیا کونسٹ پڑھنے کا اور اپنے آپ کو انیلائز کرنے کی ٹرکس بتائیں جی کہ آپ کے پاس ایک یہ میتھڑ ہے اس کے علاوہ بہت سیکھڑوں ہزاروں میتھڑ ہیں آپ کسی کو بھی فالو کر سکتے تو اس دن میں آدھا گھنٹا میکسیم اس سے زیادہ میں اسعمال کرتا بھی مجھے چیزیں لگتی مجھے لگتا کہ میں اپنے گول سے اٹھ رہا ہوں تو اسی طریقے سے جب آپ اس کو پولو کریں گے آپ جب دیکھیں گے آپ دو مہینے تک کیا تو آپ کے پاس آخر کے چار پانچ شروع کے چار پانچ دن ایک ہفتہ دو ہفتے بعد ہی 40% 50% increase نظر آنا شروع ہو جائے گا تو اتنا افیکٹیو میتھرڈ ہے یہ ٹھیک ہے تو بس یہاں پر اس امید کے ساتھ میں نے آپ کو یہ چیزیں ساری سکھائیں کہ آپ اپنی زندگی میں implement کریں گے اور ذرا سے آپ سے فائدہ ہو تو اپنے اردگرد کے جو آپ سے سے آپ سے چھوٹے لوگ ہیں آپ کے اردگرد کے چھوٹے بہن بھائی یا جو بھی آپ کے جو ہے جس چیز کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ضرور یہ شیئر کریں اس میتھر کو امید ہے یہاں پر آپ ساری چیز کلیر ہو لگی تینک کی اللہ حافظ